اسلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپرل 1932 کو بھارت میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقین ہو گئے ڈاکٹر اسرار احمد نے گورنمنٹ کالے سے ایف ایسی کا انتحان اچھے رمبروں سے پاس کیا ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی معروف اسلامی محقق تھے بہت تنظیم اسلامی کے بھانی بھی تھے دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلبہ سے وبستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے نازمیاں نہ مقرر ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی تاہم جماعت کی سیاسی اور فکری اختلافات کے بعد آپ نے اس سے علیت کی اختیار کرنی اور اسلامی تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا انیس سو پجتر میں جہاں سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی انیس سو اکاسی میں آپ جنرل زیانہ کی مجلس شورا کے رکم بھی رہے حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے اطراف کرتے ہوئے اسی سال ستارہ انتیاز سے نوازا تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی ساری دوانائیاں تحقیق و اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی تھی آپ نے سو سے زائد کتابیں تحریر کی جن میں کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے آپ نے قرآن مکریم کی تفسیر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جامع کتابیں رکھی ڈاکٹر اسرار احمد کا بھارتی مسلم سکالر ڈاکٹر زاکر نائک سے قریب بھی تعلق تھا ڈاکٹر اسرار احمد کی اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ڈاکٹر اسرار احمد بہت دیر سے دل کے عارضے اور کمر کی تکلیف میں مطلعاتے بلا کر چودہ اپریل دو ہزار دس کو اپنے خال کے حقیقی سے چاب ملے یہ تھی ڈاکٹر اسرار احمد کی مقصر بائیوگرافی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو نائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں ملیں گے ایک نئی انڈرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا سیاہ دکھئے گا اللہ حافظ